بسم اللہ الرحمن الرحیم سار پلانٹس کے کیپسٹی چارجز اور مہنگی بجلی کے معاملے پر شدید ناراض نظر آ رہی ہیں دو بڑے ہاتھیوں کی لڑائی شروع ہو چکی ہے اور یہ لڑائی کسی ڈرائنگ روم میں یا گھر کی چار دیواری کے نہیں اندر بلکہ سوشل میڈیا یا چوک چوراہے کے اوپر باقاعدہ طور پر ہو رہی ہیں کون ہیں یہ لوگ اور کس وجہ سے یہ تنازہ شدت اختیار کر رہا ہے یہ مقمل تفصیل بڑی اہم تفصیل ہے جو آپ لوگ کے ساتھ آج آمیر صاحب شیئر کرنے جا رہے ہیں مگر اس کے علاوہ عدالتوں کے اندر بھی بڑی محاضرہ ہی ہمیں نظر آ رہی ہے عدالتوں کی جب بھی بات ہوتی ہے تو مقصود نشستوں کا کیا معاملہ یا اس کا اونٹ کس کرورڈ بیٹھے گا کیونکہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کا اجلاس اسی سے متعلق ہوتا ہے مگر بے نتیجہ ختم ہو جاتا ہے تاریخ انصاف جو کہ پاکستان کے اس وقت تک سب سے زیادہ مقبول سیاسی جماعت ہے اس پہ پابندی کیا لگانا بہت زیادہ آسان ہوگا اور اس کے علاوہ ایڈھاک ججیز کی جو تائناتی کا معاملہ ہے ہر گزردت ان کے ساتھ بجائے اس کے کہ کچھ اس کا حل نکل سکے یہ اور بھی متنازع ہوتا چلا جا رہا ہے اس کے اوپر قانونی رائے بھی شامل کریں گے سب سے پہلے تو آمیر صاحب مجھے یہ بتائیے عمومی طور پر کہتے ہیں بڑے ہاتھی لڑتے ہیں گھر کے اندر اندر ہی معاملہ رفا دفا ہو جاتا ہے یہ تو سڑک پہ آگئے ہیں ہاتھی خیر گھر میں تو نہیں لڑتے مہر یہ جو ہاتھیوں کی لڑائی ہے یہ انگریزی کا محاورہ ہے کہ ان کی لڑائی کے اندر گھاس پٹ جاتی ہے تو یہ جو بجلی کا مسئلہ ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ صرف اس لیے نہیں کہ عام آدمی تڑپ رہا ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے دردس بارہ بارہ گھنٹے بجلی آ نہیں رہی اور بل جو ہیں وہ ڈبل ٹرپل ہو رہے ہیں اصل بات ساتھ میں یہ ہے کہ اس کے ساتھ پاکستان کی سنت پاکستان وائبل نہیں رہا پاکستان کی بقا کا مسئلہ بن گیا ہے کہ ساٹھ رپے کی جو عام سارفین کے لیے بجلی پر یونٹ ہے اور کمرشل اسی رپے پر یونٹ ہے اس ریڈ کے اوپر پاکستان کی محشت چل نہیں پا رہی پچیس رپے پر یونٹ جو ہیں وہ ہم کپیسٹی چارجز دے رہے ہیں باقی اگر وہ گورنمنٹ کی جو باقی نالائکی ہے بجلی چوری بلا 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 ٹرانس میشن کے مسائل اس کو ملائیں تو یہ دس بارہ روپے وہ بڑھ جاتی ہیں سو اپنی نالائکیاں اپنے ان کا کئی سالوں سے ہمارے جیسے بیتاشا لوگ پاکستان کے سارفین اور میڈیا کے بیتاشا لوگ ہم شعور مچا رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے یہ اس کو درست کریں یہ ٹھیک کریں اس کے بغیر پاکستان نہیں چل پا رہا مگر وہ سکسیسیف گورنمنٹ خاص طور پر لیڈ پر نون لیگ کی گورنمنٹ جو بتائیں گے تفصیلات جو ہیں ان کے دور میں یہ لگے ہوئے یہ جو پاکستان کے سیٹھ ہیں پہلے آپ دیکھیں سکسٹیز کے اندر ڈاکٹر محبوبو بلک نے 22 خاندانوں کا ذکر کیا تھا کہ پاکستان کے یہ 22 خاندان پاکستان پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ پاکستان کو چلنے نہیں دیتے ہیں اس کے بعد پھر میشنلائزیشن ہوئی اور ان کو پورا ہاتھ ڈالا گیا گو اکلادہ بیعث ہے کہ اس کا نتیجہ کوئی اتنا اچھا نہیں نکلا مگر اب آگے ہیں 40 خاندان کہ یہ 40 خاندان ہیں جن کی 106 کمپنیاں ہیں ای پی پیز جنہیں کہا جاتا ہے یہ انہوں نے پاکستان کو جکڑ لیا ہے کہ ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا چاہ رہا اور 48 فیصد ای پی پیز جو ہے نا وہ ان کی ہیں اور ان کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالنے والا اور گورنمنٹ کی 52 فیصد جو ہیں گورنمنٹ کی اپنی کمپنیاں ہیں گورنمنٹ اپنے رانگ جو غلط معاہدے ہوئے تھے 40 معاہدے ہوئے تھے مجرمانہ تو معاہدے ہوئے تھے اس کا خمیازہ جو نقصان ہے اس کی وجہ سے جو 25 روپے کپیسٹی پیمنٹ یہ ہے کہ آپ وہ چکا رہنا چلے نہ چلے اور زیادہ تر جو آسطاری وہ 50 فیصد چل رہی ہیں 50 فیصد نہیں چل رہے ہیں بگر اس کا خمیازہ جو ہے وہ آپ کو اور ہمیں بلوں میں 25 روپے پر یونٹ کی سورت میں دی رہا ہے ہماری نہیں چلتی گورنمنٹیں بیچ میں پارٹنرز ان کرائیم رہی ہیں خاص طور پر موجودہ گورنمنٹ جو ہے اب جو ہے ان کو ایک بڑا ہاتھی ٹکرا ہے وہ پاکستان کا انڈسٹریلسٹ انڈسٹریلسٹ نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں لیڈ بائی گوھر اجاز گوھر اجاز جو ہیں یہ سابق نگرانک اومد میں وزیر بھی تھے انہوں نے وزیر کے طور پر بھی پورا زور لگا رکے دیکھ لیا ترلا بھی کر لیا دنکی بھی دیری ان پہ کوئی چیز نہیں چلتی یاد رہے کہ وہ پیٹرنن چیف ہے ایٹما کے جو پاکستان کی ٹکسٹائل سب سے بڑی انڈسٹری ہے اور اس کا ایک بڑا ادارہ ہے انہوں نے یہ کروسیڈ شروع کی ہے اور ان کے ساتھ اب خبر یہ ہے کہ کل جو ہے انہوں نے مجھے بتایا ہے فون کے اوپر کہ یہ فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس جو فیڈریشن ہے پاکستان کی تمام سب سے بڑے کامرس انڈسٹری یہ تمام تاجر اور سنتکار جو ہیں کل وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں بس روک جائے باقی تفصیل آگئے والے کے لیے رکھ لیں کل وہ آ رہی ہے ہم اس کی تفصیلات بتائیں گے کہ وہ چاہ کیا رہے ہیں وہ یہی بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہماری سنت نہ ہماری چل سکتی ہے پاکستان چل سکتا ہے اب فیصلہ کرنا ہے سو کل یہ بڑا فیصلہ ہونا ہے سیکنڈ سیگمنٹ میں یہ جو کمل ڈیٹیل ہے یہ ساری جو آپ کی بات چیت بھی ہوئی اور کیا ہونے جا رہا ہے کیا ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے اس کی اوپر بات کریں گے آمیر صاحب لیکن اس سے ایک اور بھی معاملہ اہم ہے جس کی اوپر لوگ دیکھتے ہیں ہم عدالت کی چار دیواری کو دیکھتے ہیں تو ہر کونے سے آمیر صاحب ایک نیا پہلو نکل رہا ہے ایک نیا کیس نکلتا ہے ایسی پی کا معاملہ وہیں کا وہیں ہے مقصوص نشستوں کا کوئی حل نہیں ہو پا رہا ابھی پاکستان بار کونسل پریس ریلیز اپنی جاری کر رہا ہے ڈھاک جا چیز ہیں جو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں آئینی ادارے کیا کر رہے ہیں کیا کیا کرنا چاہ رہے ہیں جی یہ جو روز کے ایک دو بڑے شوشے شیڑ دیا جاتے ہیں اور اس وقت گورنمنٹ بلکل ایک حواظ باختہ ہو چکی ہوئی ہے اور ڈیسپریٹ ہو چکی ہوئی ہے نہیں آ رہی ہے وہ بس بے درے ایک تلوار نکالی ہوئی ہے اور دائیں بائیں گھمائی جا رہے ہیں روز اس کا ایک ادھا شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے پھر ایسپل جب سے یہ مقصوص نشستوں کا فیصلہ آیا ہے اس کے بعد سے ایک تلاتم مچاوائے قیامت آ چکی ہوئی ہے کہ آٹھ سپریم کورٹ کے جز نے ان کی جرت کیسی ہوئی کہ انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا اور ایز ایف کے زیادتین کے ساتھ ہوئی ہے وہ وکٹم جن کی ان سے بلے کا رشاد لے لیا گیا اور جن کو الیکشن نہیں لڑتے دیا گیا جن کی سیٹے پہ قبضہ کر کے بیٹھے دیتے ہیں ان کو نہیں وہ ظروب خود گورنٹ بن گئی ہے اس کے بعد سے وہ پارٹی کے بین ہونے کی خبر آئی اس کے بعد یہ بھی تفصیل میں بات کریں گے کہ ایک الیکشن کمیشن میرا نہیں خیال ہے اتنی جرت کرے گا اگر جرت کرے گا تو اس کا قومیازہ بھگتے گا پہلے ہی کلیرلی یہ ان کے فیصلوں کا ان کی وجہ سے ان کی مس انٹرپیٹیشن کی وجہ سے بلے والے فیصلے کے ویسے تو میں سمجھ داؤں بلے کا فیصلہ ہی غلط تھا مگر تیران جزیز نے یہ کہا ہے کہ جناب انہوں نے تشریح غلط کی ان کی غلطی کی وجہ سے یہ مقصود چیستیں ملی ہیں اور اب فیصلے میں انہوں نے یہ لکھا بھی آئے کہ اس کے اوپر ان کو اختیار نہیں دیا گیا گیا یہ اپنی ڈیٹرمنیشن کریں گے انہوں نے کہا جی تسلی کرے گی اپنی پی ٹی آئی اپنے کن کن کو انہوں نے مقصود چیستیں دینی ہیں یہ پوسٹ آفیس کا کام ہے اب اگر یہ کرتے ہیں چیز چیز چاں چاں کرتے ہیں جو کہ آج نظر آیا جلاس کیا گیا مؤخر کر دیا گیا اور یہ جو شہر دیے جا رہے ہیں کہ یہ امپلیمنٹ نہیں کرنے دیں گے تو الیکشن کمیشن میں میرا آخر نہیں خیال ہے کہ ان کے اندر یہ اختیار ہے یا یہ جورت ہو سکتی ہے اگر کریں گے تو میرا خیال ہے یہ سی دی سی دی کنٹیمٹ ہوگی چونکہ عدالت نے اپنے فیصلے میں کلیر لی یہ کہا ہے کہ اگر کسی کو کوئی بھام ہو تو ہمارے پاس دوبارہ آ جائیں ہم ایکسپلین کر دیں گے کہ آپ کو کیا کرنا ہے تو انہوں نے یہ انشور کیا ہے کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کریں تو یہ راجہ صاحب پہلے ہی ایک پورا ایک آپ دیکھیں ایک کلمر ہے ایک دھائی لوگ دے رہے ہیں کہ خدا واسطہ پاکستان کے متنازہ تین ایلیکشن کیا آپ گھر جائیں ریزائن کریں ریزائن کرنے کے بعد یہ مور آور مور آور کیے جا رہے ہیں دوسرا پارلیمان کے ذریعے کریں گے کہ سپیکر صاحب فرزام پل یہ اس طرح کے فوائیں اڑا ہی جا رہی ہیں کہ وہ شاید حلف نہ لے ہیں اور ان کی طرف سے بیان بھی آئیں کہ دو حلف کیسے ہو سکتے ہیں تو یہ بھی ایک پارلیمنٹ کو جوڈیشری کے ساتھ لڑانے کے احمد راتب ہوگا اس وقت مہر قارون سردار لطیف خوصہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ خوصہ صاحب تینکل سومچ آپ کے وقت کے لیے جی آمیر صاحب جی خوصہ بہت شکریہ آپ ٹریبل کر رہے ہیں کہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے یہ بالکل آج کے سب سے بڑا ایشو تو ایڈھاک ججز کا ہے اس پہ کرنا چاہ رہے تھے مگر میں چاہوں گا یہ جو یہ جو خبر در فنتری میں کہہ رہا ہوں چھڑی جا رہی ہے یا چھڑوائی جا رہی ہے کہ ہم مخصوص ششتوں والے چیزوں کے اوپر وہ ہم عمل درامت نہیں ہونے دیں گے یہ نہیں ہو اس پائے گا کیسے رکیں گے دیکھیں پہلے بھی انہوں نے آپ کو یاد ہوگا جب چودہ مائی کے لیے سپریم پلٹ نے چودہ مائی کو پنجاب اسٹیمبلی کے کروائے جائیں اور اسی طرح انہوں نے کہا تھا کہ خیبر پختون خواہ کا گاونر بھی تاریخ متعین کرے اس میں بھی انہوں نے جس تیتھائی سے جس بے آئی سے جس بے شرمی سے جس طرح انہوں نے ابسٹرکٹیو ہو کر پہلے اسیمبلی سے ایک قرارداد کروائی پھر اس کے بعد وزیر خزانہ نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں پھر انہوں نے کہا کہ ہم پولیس نہیں دے سکتے آئی جی سے کلوایا اور انہوں نے جو ہے تمام ابسٹرکٹیو ڈیوائسز کریئیٹ کر کے اور انہوں نے وہ جو آئینی فریضہ تھا اس پہ مزداخلت کی تسال کیا اور اس وقت کا چیف جسٹس ماشاءاللہ انہوں نے جو ہے بجائے اس کے انفورس کرتے وہ بھی جو ہے چکن آؤٹ ہو گئے اور آئین کی اس طرح سے پامالی دھجیاں اڑائی گئیں کہ وہ الیکشنز نہ ہوا اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ جب جنرل اسیمبلی وہ تحویل ہونے کو آئی تو دو دن پہلے انہوں نے جو ہے اس کو نوے دن کرنے کے لیے وہ پہلے تحلیل کر دی اسیمبلی پارلیمان کو اور پھر بھی نوے دن کے اندر الیکشنز نہ کروائے اور پھر ایک اور بہانہ کر دیا کہ جی ابھی تو ڈی لیمٹیشن ہونا ہے سر ابھی انہوں نے ایک نہیں کیا ہے میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کیسے روکے گا اگر وہ اس طرح کی جسارت کرے گا کیونکہ آج ایک نئی درخواستیں اندر ہونی شروع کی ہیں کہ جن سیٹوں کی ڈی نوٹیفکیشن ہونی ہیں وہ درخواست آگئی ہے کہ جی کیونکہ یہ نظر سانی فیصلہ ہونے جا رہا ہے تو ہمیں ڈی نوٹیفائی نہ کریں تو یہ گراؤنڈ کیسے بنے گی یا کوئی اور گراؤنڈ کیا بنے گی دیکھیں جی یہ تو بالکل بلکل لغو قسم کی ہے دیکھیں ان آٹھ جج ساہبان نے بڑا فاضح طور پر جو ہے اس میں جتنے نکات لکھیں انہوں نے ایک ایک کر کے اس کا یہ ہاتھہ کر کے جو ہے بزہت کر دیئے کہ اس طرح سے کرنا ہے اور پھر انہوں نے کہا اگر کوئی اپہام متستور کرے کی کوئی فریق پشمول پی ٹی آئی یا تحریک سنی یا الیکشن کمیشن تو ہمارے پاس یعنی ان آٹھ ججز کے پاس ہی ان کو جو ہے جانا پڑے گا پھر سے اور پھر وہ آٹھ ججز ساہبان جو ہے وہ چیمبر میں کا دیتہ دارک کر دیں گے اور ان کی تشفیق کرما دیں گے وہ دوبارہ چیف جسٹس یا وہ جو ہے پورٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ جوڈیشل ورڈکٹ ہے جوڈیشل ورڈکٹ ہے ان آٹھ ججز ساہبان نے کہا ہے کہ ہمارے پاس آپ نالش درخواست لے کر آئیں گے چاہیے تو یہ تھا کہ کمیشن آف پاکستان کو آرٹکل چھے میں جو ہے ان کو پاکزہ ان کا کیا جاتا لیکن یہاں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ایسی درخواستیں دینے سے وہ تو کبھی یہ ہی نہیں ہے بندر بانٹ جو کر کے ان کو دی گئی تھی وہ تو آئین سے ہی انہار آپ ساتھ تو ان کا کہاں سے حق بن گیا کہ ان کو سنا جاتا ایک اور جو اصل ایشو پہ آتے ہیں جو آج کا سب سے بڑا مسئلہ بناب ہے وہ یہ ڈاگ ججز والا جو ایشو اقدام سے آ گیا ہے جاتے ہوئے چیف جسٹس صاحب کا ٹینئور کچھ چند افتے رہ گئے ہیں تو جاتے ہوئے ان کو یہ ڈاگ ججز کا خیال آ گیا اس سے بڑی شور مچ رہا ہے نہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جمہوریت ہے یا رول آف لال جل رہا ہے یا آئین کی پاسداری ہو رہی ہے یہ تو ہائیبریڈ ڈیموکرسی سے بھی آگے بڑھ گیا ہے یہ تو ہے ہی نہیں قانون کی پاسداری تو دور کی ان کے قریب سے بھی نہیں گزری ہے تو یہ جو فرما رہے ہیں ان کو اب جائیں دیکھیں ایڈ ہاک ججز آرٹیکل ایک سو پیاسی میں صرف اسی صورت میں ہوتی ہے جب کوئی اس میں یعنی آپ دیکھیں آرٹیکل اس کا کوئی اگر کب تر پڑ جائے یعنی اگر اس میں تو سارا ججز کی قانون کے مطابق چیف جسٹس اور سولہ ججز ہی قانون میں پرمننٹ ججز سپریم کورٹ کی جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ قانون کے مطابق ہے اور سترہ کے سترہ ججز ساہبان موجود ہیں چیف جسٹس سمیت تو اس میں تو بنجائش ہے ہی نہیں وہ تو اگر کوئی جج کم پڑ جاتا ہے اور آپ کو جو ہے ایک ایڈ ہاک جج اس کی مجبوری ہو جاتی ہے تو اس صورت میں آپ اس کو تکمیل کرنے کے لیے آپ ایڈ ہاک جج لیتے ہیں یہاں تو ایڈ ہاک جج لائیں گے چار میں سے دو تو اب جسٹس باکر بھی ابھی انہوں نے بھی نان کر دی ہے کہ جنا میں بھی حاضر نہیں ہوں تو یہ جو ججز لانا چاہ رہے ہیں اس سے کیا مقصد کیا حاصل کیا ہوگا کیا ملے گا کیا دیکھیں ہامر یار تیڈیس کی بات ہے آپ چار کو دیکھیں نا there is a method in madness آٹھ پانس کی ریشو سے ما شاء اللہ یہ جو فیصلہ ہوا تھا آٹھ پانس کی ریشو تھی اگرچہ وہ تین ججز صاحبان نے بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے سیاسی جماعت تھی اور سیاسی جماعت ہے اور سیاسی جماعت رہے گی یہ غلط اسے ان کے امید باروں کو آزاد پھینکا گیا ہے یہ گیارہ ہو جاتے ہیں لیکن آٹھ ججز صاحبان نے ہمیں direct دے دیں کہ یہ پی ٹی آئی کے ہی ہیں اور پی ٹی آئی کے متصور ہوں گے یہ پانچ چار نو کرنا چاہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ آٹھ کو آور ریچ کرنا چاہتے ہیں سر مجھے یہ سمجھائیں میں یہ منطق اس لیے پوچھ رہا تھا کہ جو بنچ بنانا ہے ان کا اپنا ہی پاس کردہ جو پرسیجر ایکٹ جو ہے اس میں تو تین میمبر کی کمیٹی نے کرنا ہے ضروری تو نہیں کہ جی جی صاحب چاہیں تو ان کی مرضی بنچ بن جائے چار کی چار وہ ڈال دیں خود بیٹھ جائے کریں نہیں مسئل صاحب یہ دیکھ تو کازی فائز عیسا صاحب کے اپنے کیس میں اپنے کیس میں یہ تیہ ہو گیا اس وقت کے وفاقی حکومت نے یہ استعداء کی تھی کہ آپ کی ریویو پٹیشن ریویو پٹیشن آپ کی یہ فل کورٹ سنے دس ججز کی بجائے تو اسی میں اس کورٹ نے فیصلہ سپریم کورٹ کے دس ججز نے فیصلہ گیا کہ نہیں وہی جب بنچ سنے کی جو بنچ نے اریجنل کیس سنا تھا وہی ریویو سننے کی جو قانون اور آئین کے مطابق وہی حق دار ہے اور اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا اور چھے چار سے ان کو صبح اکدوش کر دیا تھا قاضی فائز صاحب کو انہوں نے ریویو کی تو دو جج ساہبان پان میں پر ٹرن ہو گئے اور پھر یہ چھے چار سے جو چار چھے پہلے تھا یہ چھے چار سے ان کو نظر احسانی میں محال کیا گیا تھا جو آج جی جس صاحب ہیں تو اس میں یہ بن نہیں سکتی ہے اور جہاں تک اس کا اطلاق نہیں ہوتا اس پر اس میں ہے کہ اٹ آرٹکل 184 3 کے کیس پر اطلاق ہوتا ہے یعنی برا ہے راست جو سپریم کورٹ جو پہلے انٹرٹین کرتی ہے جو ڈائریکٹ پٹیشن ہوتی ہے اس میں ایک پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کے اپیل بھی ہوتی ہے اور اس کا فیصلہ تین جیج صاحب آبان یعنی چیف جس اور دو سینئر جیج کرتے ہیں کون سی سنے گی کتنی سنے گی سو آپ یہ کہہ رہے ہیں وان ایٹی فور تھری کے علاوہ جو کیس ہوں گے وہاں پہ چیف جس کے پاس اختیار ہے کہ اپنی مرضی بنائیں اور اگر کسی اور نظر سانی کیس کے علاوہ کوئی اور ایشو آجاتا ہے تو فل کوٹ کرنا پڑے گا تو وہاں بھی چار جس بیٹھے ہوں گے یہ درست کہہ رہے ہیں آپ لیکن یہاں تو بات نظر سانی کی ہے ریویو میں چیف جس کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ پینچ کو ان لارج کر دے کیونکہ خود آج چیف جس آپ کے کا فیصلہ کی ہے کیونکہ یہ دیکھئے گا یہ بشاور ہے یعنی پانچ ججز کے خلاف یہ سپریم کورٹ میں آئی تھی جس میں یہ مخصوص نشستوں والے کیس کا فیصلہ ہو ہے یہ ڈائریکٹ 184 3 میں برائے راست یہ معاملہ نہیں آیا تھا سپریم کورٹ میں آج کا جس طرح کے شوش چھوڑے جا رہے ہیں تو اس میں کوئی نیا ایشو پارٹی مل بور بھی اس طرح کا آ سکتا ہے جس کے لئے فول کوٹ بنا کے جو ہے مشروب نئی بوتل میں پیش کر دیں گے فول کوٹ بنا کے جو ہے یہ ہفتوں میں دنوں میں ہو سکتا ہے ایسی یہ جو ہے پہلے بھی ہوتی رہی ہے کوئی صحیح بات نہیں ہے لیکن پھر وہ چار والا تو خواب جو ہے وہ تو چکنچور ہو گیا نا کیونکہ دو جاج صاحب نے مقبول پاکے صاحب نے تو اپنے اپنے سر اس میں ایک جو جانا چاہ رہا ہوں دو حضرات تو بھاگ گئے ہیں تو بتا نہیں دو اور کون سے لے کے آئیں گے مگر میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سینئر ترین لائرز ہیں پاکستان کے ان میں آپ کا نام آتا ہے یہ جو ججز ہوتے ہیں آپ دیکھیں تاریخ مسعود صاحب سینئر پیونی جج تھے اب جونئر اپنے ہی اس عدالت میں جج لگیں گے اور جو جونئر ترین جج ہیں ان میں سے کئی ہوں جن کو انہوں نے سیکنڈ کیا ہوگا پوائنٹ کیا ہوگا یا ان کے شاگرد رہے ہوں گے تو ایک سینئر ریٹی کا ہماری فیٹرنٹی میں سینئر ریٹی میٹر کرتی ہے ہر جگہ بلکل پڑتا ہے دیکھیں یہ جونئر موس بن کے بیٹھیں گے ان کو خود اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ بھائی میں ایکٹنگ کیف جسٹس بھی رہا ہوں جب کازی فائز جزا صاحب آر گئے سلدار تارک مسعود کیف جسٹس بھی ایکٹنگ کا انہوں نے حلف لیا تھا تو آپ ایکٹنگ کیف جسٹس رہے ہیں آپ سینئر پیونی جج رہے ہیں اب آپ اٹھار میں نمبر بر بیٹھیں گے ست رہ سے بھی جونئر بیٹھے کے ان کو خود ہی احساس ہونا چاہیے کہ میں کیوں کر ان ججز جن کے میں سینئر پریزائیڈ کرتا رہا ہوں بنچ میں جو جونئر بن کے بیٹھتے تھے ان کے بھی پاتح بن کے بیٹھے یہ تو مجھے نہیں سمجھ جاتی ہے کہ کس طرح یہ پروپ رائٹری جیوڈیشل پروپ رائٹری کے برقص ہے یہ اصول اور برقص ہے بیسے تو بات میں اصول کی بات یں کرتے ہیں پرنس بات کرتے ہیں تو اپنے اوپر گرمز کب تھوڑا سر آپ کے پارٹی کی وجہ سے بڑا سٹرونگ ریاکشن آیا ہے مہر ایک گراؤنڈ جو مجھے کھٹک گئی ہے کہ یہ لاہور سے آپ کے کسی بار کے میمبر نے اعتراض کیا ہے جو لاہور آئی کوٹ میں چوبیس سامیاں خالی ہیں تو کیا پنجاب بے کیسز ملتوی نہیں ہو رہے پھر یہ بھی کہا جا رہا کہ جنہ آپ جو لگانے کی آپ تین سال کے اندر ریٹائیڈ کو بھی لگا سکتے ہیں مگر جو کوئی ہائی کوٹ سے بھی آپ لا سکتے ہیں وقت پر جائے کہ اگر اس کی ریکوائرمنٹ پوری سپریم کوٹ آنے کے یئرز پورے ہیں تو ان سے بھی لیے جا سکتے ہیں ادھار لیے جا سکتے ہیں ڈیپوٹیشن پر لائے جا سکتے ہیں نہیں نہیں آمیر ایک پر یہ ہے کہ اگر آپ چار ہائی کوٹ بلکہ پانچوہ اسلام آباد آئی کوٹ لے لیں تو ان میں جتنی آسامیہ خالی ہیں آپ کو حیرت ہوگی کہ آدھی تقریباً لہور آئی کوٹ خالی ہے لیکن وہاں تو جنیشل کمیشن نہیں بنا رہے ہے اسی طرح آپ کی سند آئی کوٹ کے بھی ججز آسامیہ خالی پڑی ہوئی ہیں اور وہاں بھی پائل پور رہے ہیں اسی طرح ججوں نے مستقل ججوں کو مات دے دی آردی ججوں نے مستقل ججوں کو مات دے دی اس طرح بھی بینچ جو ہے اس طرح سے بنوا کر کوش کیا گیا تھا یلغار ہوئی تھی تو اس سے نظام عدل کو نقصان ہوتا ہے جمہوریت کو نقصان ہوتا ملک کو نقصان ہوتا اور قتل ہوتا پھر پارٹی آپ کی بین ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ دیوانے کبھی پورا اس لیے نہیں ہوگا یہ بکھلات کی انتہا ہے یہ شوق بھی پورا کر دیکھ لیں کیونکہ جب یہ بھیجیں گے آرٹکل سترہ دو میں ریفرنس بھیجیں سپریم پورٹ پہ سپریم کوڈ میں کیا بتائیں گے کیس طرح انٹیگریٹی اور سوبرنیٹی پاکستان کی ہم اس کے خلاف کام کر رہے ہیں یعنی مجھے کوئی فتوہ چاہیے کہ میں غدار ہوں میں میں نہیں ہوں مجھے بھی اور ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں اور صوبوں میں بھی ہماری نکل جاتے ہیں تو پھر ہماری دو تہائی ہے تو اس کا مطلب ہے دو تہائی تین کروڑ ووٹ لینے والے جو پاکستان کی سب سے مقبول ترین جماعت ہے اور وہ ہم دھار ہو گئے سارے اور ماشاء اللہ یہ حبے بطن ہو گئے کہاں سے ثابت کرو گے کہ سوفرنیٹی اور انٹیگریٹی کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کام کر رہی ہے آپ سائیفر کی بات کرتے ہیں سائیفر کا کیس بری ہو چکا آپ بات کس چیز کی مجھے سمجھ نہیں آتی ہے اور اگر آرٹیکل چھے کی باتیں کر رہے ہیں تو وہ ان کو دو سال کے بعد خیال آئے ہیں وہ بھی سائیفر کے ساتھ دفن ہو گیا کیونکہ ہمارا بیانیہ بلکل ثابت ہو گیا کہ اس میں جو ہے وہ ڈانلڈ ڈو کی جو فرمودات لیکن لیکن خوصہ صاحب یہ تو آپ کا اور پی ٹی آئی کا موقف ہے مگر دوسری طرف گورنمنٹ بھی ڈٹی ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کے پر پر مندی لگوائیں گے آپ یہ مقصوص نشستوں کے بعد ہماری مجوریٹی ہو جائے گی یہاں تو پاکستان نظر آ رہا ہے وہ بھی نہیں سوچ پا رہا کہ آپ لوگ کو سیٹے دینی ہے یا نہیں دینی ایک طرف حکومت کھڑی ہے دوسری طرف الیکشن کمیشن کھڑا ہے مگر اس طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا آرے بابا اب زیادہ دیکھیں تو صحیح انہوں نے محترم فاتمہ جنہ کو کہا ڈھیر اور پاکستان نہیں چل سکتے انہوں نے بھٹو کو کہا گھدار اور پاکستان نہیں چل سکتے انہوں نے پھر بے نظیر بھٹو کو کہا کہ وہ غدار ہے بہنظیر اور پاکستان نہیں چل سکتے انہوں نے نواز شریف کو کہا غدار ہے اور انہوں نے کہا نواز شریف اور پاکستان نہیں چل سکتے اب یہ عمران کھان کا کہہ رہے ہیں کہ ویسے نواز شریف صاحب کیا بات کریں خوزہ صاحب پچھلے پانچ روز سے مریے میں سر جوڑ کر بیٹھے ہیں میں سارے باشا اللہ بیٹھ رہے ہیں ہم بیلکم کرتے ہیں آئیں آئیں کریں نا میرا کریں یہ بھی شوق آزبالیں پورا کر لیں دیکھیں شوق اس طرح سے کیونکہ یہ سیاسی یتیم ہو چکے ان کو قسم لے لیں کہ اگر اگلا الیکشن جب بھی کروائیں اگر ان ساروں کی زبان سے زبط نہ ہو اور ان کا بلکل توٹلی بائی پاک نہ ہو تو آپ میں بھی یہاں ہوں آپ بھی یہاں ہیں میں آپ سے شک لگاتا ہوں یہ جو آپ نے نقشہ کھیچا کہ اگر فرض کریں بین بھی ہو جائے آپ لوگ کی چھٹی بھی ہو جائے تو بائی الیکشن بھی تو ہوں گے تو میں یاد ہے ایٹی فائیو کی اسیمبلی میں پیپلز پارٹی نے بائی کارٹ کیا تھا مگر وہ وہاں دوست کے نام سے یا کسی جن کسی کے نام سے جب ایک ووٹ ہوتا ہے تو وہ اپنے اظہار کر ہی لیتا ہے میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ ہم نے سیکنڈ سیگمنٹ میں بجلی کا جو ایک پورا پورے پاکستان کے سنتکار کل پریس کانفرنز کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ چل نہیں سکتا پاکستان تو وہ بجلی کا مسئلہ اس لیے کہہ رہا تھا نوازی تو آپ کو شاید دیچے آنا پڑ جائے گا بھری سے دیکھیں پاکستان جو ہے پارٹیاں جو ہے پاکستان کی یا کوئی بھی جماعتیں وہ پشن ہوتی ہیں وہ شوق اپزرور ہوتی ہیں وہ عوام کو ریگولیٹ اور کنٹرول کر کے مجھے اجازی جی اپنے بہت سائے خالق ہے خدا حافظ